ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہیں ایک نئے سوال کے ساتھ روٹ صاحب آج ہم آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ سقیفہ بنی سعدہ کیا ہے اس کی کیا حقیقت ہے اس سے متعلق کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے اس کی کچھ تفصیل ہمیں بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو اس حوالے سے روایت مجزد صاحب نے بیان کی صحیح بخاری کی ہوا یہ کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تو کوئی دو سال رہی تیرہ حجری تک پھر اس کے بعد کوئی گیارہ سال یعنی چوبیس حجری تک حضرت عمر کی خلافت رہی رضی اللہ عنہ تو حضرت عمر کا جو آخری سال تھا رضی اللہ عنہ عجیب بات یہ بھی دیکھے کہ اللہ نے ان کے آخری سال میں ان سے ابھی بیمار بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا وہ تو ان کی شہادت ہوئی اچانک حملہ ہوا اس کے بعد تو یہ ان کا آخری حج تھا حضرت عمر کا یہ آخری سال تھا ان کی جندگی کا وہ حج پہ آئے ہیں تو انہیں حضرت عمر کو پتا چلا ہے کہ ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہے اچھا کہ عمر کی وفات ہوگی تو میں فلان کی بیعت فوراں کر لوں گا اچھا اور یہ میں اس لئے کروں گا کہ حضرت عمر زلانو نے ابو بکر زلانو کی بیعت کر لی تھی تو سارے ان کی بیعت پر ٹوٹ پڑے تھے اچھا تو میں فلانے کی بیعت فوراں کر لوں گا تو اب سب کو اس کی بیعت کرنی پڑے گی کیونکہ دلیل حضرت عمر بن جائیں گے حضرت عمر زلانو کو یہ بات جب پہنچی تو انہیں اس پہ تشویش لاہی کوئی اور انہوں نے کہا کہ میں ابھی خطبہ دیتا ہوں اور تاکہ اس بندی کی جو سوچ ہے نا میں اس کو ذرا سیدھا کروں وہ بہت غلط بات کر رہا ہے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ حج کا موقع ہے ہر قسم کی لوگ آئے ہیں آپ ایک بات کریں گے بات اگلے تک پہنچتے پہنچتے کچھ سے کچھ بن جائے گی بہت سے لوگ اس کو غلط معنی پہنچا لیں گے تو آپ یہاں پہ بات نہ کریں آپ نے بات کرنی ہے تو مدینہ ہم واپس جا رہے ہیں وہ مہاجرین اور انسار کا گاڑ ہے وہاں کبار صاحبہ ہیں وہ بات کو سمجھنے والے ہیں وہاں ہم بات کریں گے تو لوگ آپ کی بات سمجھیں گے حرد عمر زلانو کو یہ مشورہ پسند آیا کہ یہ بات ٹھیک ہے تو انہوں نے وہ ارادہ ترک کر دیا یعنی حجت الودا کے موقع پہ بات نہیں کی کہ اسے ایک بندی کی بات کتنے لوگوں نے سنی ہوگی حرد عمر زلانو جب پہنچے ہیں مدینہ میں تو جمعہ کا آپ نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ دیکھو بات یہ ہے میں نے ایک بندی کی بات سنی ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمر کی وفات ہوگی رضی اللہ عنہ تو میں فلانے کی بیعت کر لوں گا اور اس کی بیعت منقض ہو جائے گی اور وہ خلیفہ بن جائے گا اور یہ میں اس لی کروں گا کہ عمر نے بھی ایسے کیا تھا رضی اللہ تو حرد عمر زلانو نے کہا بھئی دیکھو بات یہ ہے میں نے جو کیا تھا نا وہ اچانک ہوا ہے اور اچانک ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شخصیت ایسی تھی کہ کسی کو اختلاف کرنی کی جورت نہیں ہوئی یا گنجائش ہی نہیں ملی مسلمانوں میں ان کے لیے پہلے سے ایکسپٹنس موجود تھی جو جو ایسا ہی تھا اب اگر کوئی ایسا کرے گا نا تو یہاں فساد برپا ہو جائے گا تو اب تم میں سے کوئی یہ کام نہ کرے کہ ایک آگے بڑھ کے دوسری کی بیعت کر لے اور کہے کہ اب یہ خلیفہ بن گیا ہے نہیں اس طرح سے اب خلیفہ نہیں بنے گا اب جو خلیفہ بنے گا وہ مسلمانوں کے مشورے کے ساتھ اور اگر مسلمانوں کے مشورے کے بغیر اگر آپ لوگوں نے خلافت کی تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ قتل و غارت ہوگی تو یہ حرد عمر رضیلانوں نے ایک بات گئی اب ہم آتے ہیں اس روایت کی طرف تو یہ لمبی چوڑی روایت ہے سعی بخاری میں 3668 تو سکیفہ بنی سائدہ کے حوالے سے اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب رہلت ہوئی ہے تو حرد عمر بکر رضیلانوں نے خطبہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت کرتا تھا تو وہ یہ جان لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالی تو غریب بات ہے کہ زندہ جعوید ہے ہی ہے قیوم ہے اور ساتھ نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تو اگر وہ دنیا سے چلے جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تمہیں ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے تو یہ خطبہ حضرت ابو بکر رضیلانوں نے دیا اچھا اب یہ ہوا کہ یہ تو معاملہ یہ تھا دوسری طرف انصار میں حضرت سعید بن عبادہ جو تھے رضیلان سکیفہ بنی سائدہ میں انصار ان کے پاس جمع ہوئے سعید بن عبادہ انصار کے سرداروں میں سے تھے تو اب وہ جو انصار تھے وہ یہ کہنے لگی کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر مہاجرین میں سے ہوگا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت ابو عبادہ بن جھرہ ان کو جب خبر ملی تو یہ تینوں وہاں دوڑے ہیں سکیفہ بنی سائدہ کی طرف کہ وہاں کیا بات ہو رہی ہے خلافت کی مشورے ہو رہے ہیں تو یہ وہاں پہ گیا ہے یہ تینوں اب ان تینوں کے بارے مہرد عیش رضیلانہ نے ایک ترتیب سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خلیفہ بناتے ہیں جب یہ تینوں وہاں پہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضیلانہ کہتے ہیں تاکہ بات کو میں سنبھالوں لیکن جب میں وہاں گیا تو حضرت ابو بکر نے مجھے چپ کروا دیا تو میں نے سوچا کہ میں نے اتنی اچھی تقریر تیار کی ہوئی ہے تو کاش مجھے بولنے دیتے لیکن پھر حضرت ابو بکر جب بولے ہیں تو انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی تو حضرت ابو بکر رضیلانہ نے وہاں جو ہے وہ یہی بات کی کہ دیکھو بات یہ ہے اس میں بعض دوسری روایتیں بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خلیفہ جائے وہ قریش میں سے ہوگا ٹھیک ہے اب انسار تو قریش میں سے نہیں تھے ٹھیک تو یہ بات بھی کہی اور دوسری بات یہ بھی کہی کہ دیکھو بات یہ ہے کہ حکمران ہم میں سے ہوں گے وزارا تم ہوگے انسار میں سے ہمارے وزیر تم ہوگے تو اس طرح سے پھر جو ہے نا وہ معاملہ بالاخر تیپ آ گیا ٹھیک ہے کہ مہاجرین میں سے ہگا یہ بات تیپ آ گئی کہ قریش میں سے مہاجرین میں سے ہوگا اور انسار father جائے وہ وزیر کا کام کریں گے گزراء کا اب ایسا ہوا کہ جب یہ بات تیہ ہوئی ہے تو حرت ابو بکر نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ عمر ہے یا تو ان کی بیعت کر لو یا پھر ابو عبیدہ بن جراہ ان کی بیعت کر لو دیکھیں گویا کہ حرت ابو بکر کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تین ہی لوگ ہیں اپنا تو انہوں نے آجزی کی وجہ سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا باقی جو دو لوگ تھے ان کو آگے کر دیا حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے تو پھر پیشکش نہیں کی انہوں نے فورا ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے ان کی بیعت کر لی ہے اب آپ بھی کر لو تو سارے لوگ جو ہے ان کی بیعت پر جو ہے وہ ٹوٹ پڑے ہیں اس پر اعتراض لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ جو گھر والے تھے بنو حاشم تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں ان کے پاس موجود تھے اور یہ لوگ وہاں جا کے وراثت اور خلافت اور حاکمیت جی دیکھو ان معاملات میں مصروف تھے اور گھر والوں کو شریک نہیں کیا جی جی بلکل ہم دیکھیں یہ ہمارے سامنے ایک اور روایت ہے وہی جو بات آپ کر رہے ہیں اسی کی حوالے سے سعی بخاری کی روایت ہے منو حاشم کو شریک نہیں کیا مشورہ نہیں کیا اسی کیوں پر یہ بات سعی بخاری کی روایت ہے فور ٹو فور زیرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے لمبی چوڑی روایت ہے ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حرف فاطمہ نے حرد ابو بکر کی طرف ایک قاسد بیجا اور وراست کا مطالبہ کیا ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہ مدینہ طیبہ میں جو بطور فیہ تھا فدق میں خیبر میں کچھ حصہ تھا تو وہ آپ ہمیں دے دیں تو حرد ابو بکر نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کول یہ ہے کہ انبیاء کا جو مال ہوتا ہے وہ وراست نہیں ہوتا وہ بیت المال اچھا اس پہ ہم علیہ دہ سے بات کریں گے فدق کے اوپر علیہ دہ سے گفتگو کریں گے ایک علیہ دہ سے اپیسوٹ کریں گے اس کو ابھی ہم یہاں پہ چھوڑیں پھر آگے کیا ہے لمبی چوڑی روایت ہے کہ حرد فاطمہ جو ہے وہ حرد ابو بکر سے اس بات پہ نرازگی میں آگئے پھر کوئی چھے ماہ گزرے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کو کہ حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی دنیا سے چلی گئے حرد علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی چھے مہینے تک بیعت نہیں کی تھی یہ صحیح بخاری کی روایت ہے لیکن جب حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو حرد علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں کا جو رویہ تھا وہ مجھ سے بدل گیا یعنی پہلے جو لوگ سپورٹیو تھے میرے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے رخصت ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح سے میرے وہ ساتھی نہیں رہ گئے یا اس طرح سے میری دل جوئی نہیں کر رہے تو اب حرد علی رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ میں حرد ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لوں یا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ چھے مہینے تک حرد علی رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ بیعت کر لیں حرد فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کو روکے رکھا بعض روایتوں میں یہ بھی ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں بات موجود تھی ہمارا حق تھا ہاں ہم جو ہے نا وہ صاحب ایمان بھی ہیں اور وہ تھے اصحاب میں سے بھی ہیں اور کرابتداری کی وجہ سے بھی ہمیں فضیلت حاصل ہے لیکن یہ تو اس پہلو سے وہ سوچتے تھے دوسری بات یہ تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراں بعد آپ کا کوئی ریلیٹیو آ جاتا تو یہ بات دینی اسلام کے لیے پورے دین کے حق میں بہتر نہیں تھی کیونکہ ہر جگہ پھر وہی بات شروع ہو جاتی کہ جی ملوکیت شروع ہو گئی ملوکیت شروع ہو گئی یا رشتہ داروں کو جیسے عام طور پر حقمرانوں پر اتراز کیا جاتا ہے مطلب لوگوں کو تو دیکھیں نا کوئی وجہ چاہیے ہوتی ہے لیکن ملوکیت اسلام میں ناجائز بھی تو نہیں ہم وہ بات نہیں کہہ رہے بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ نہیں چاہتے تھے دیکھیں حیرت عمر نے یہ نہیں چاہا میرے بیٹے کو بنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چاہ سکتے تھے کہ میرے بات جو ہے وہ میرے ریلیٹیوز ہیں یہ آپ نے ضرور کہا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے زیادتی نہیں کرنی ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں چاہا کہ میرے بات وہ ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا لیکن باہر اہل بیعت میں یہ ایک سوچ موجود تھی ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے خیال ان کا جس طرح ہوتا ہے غالباً حضرت عباس نے بھی شاید اس کا ایک آتا تھا ذکر کیا اب ہوا یہ ابھی ہم پوری روایت دیکھ لینا تو اس سے پوری سوچ ہمارے سامنے آ جائے گی ہوا یہ کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ اکیلے آئیں کوئی اور نہ آئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ساتھ نہ آئے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مزاج کا اندازہ تھا کہ ان کے مزاج میں ذرا سخت دی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے انہوں نے حضرت ابوبکر سے کہا آپ اکیلے نہیں جائیں کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا خیر بار اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ آئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر پہلے تقریر کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابوبکر آپ جو ہے نا وہ ہم میں سے بڑے ہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے یہ بھی ہم مانتے ہیں ہمیں اس کا اطراف ہے اور اللہ نے جو آپ کو خیر و برکت دی ہے ہم اس پہ حسد بھی نہیں کرتے اور نہ ہمیں شکوا ہے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ خلافت کے معاملے میں آپ نے ہم سے مشورہ نہیں کیا یعنی احرد علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ نہیں تھا کہ ہم خلافت کے اقدار ہیں یا آپ نے ہم سے خلافت لے لی حرد علی رضی اللہ عنہ کا وہی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہم سے مشورہ لے لیا جاتا تو ہم اعتماد میں آ جاتے اعتماد میں آ جاتے ہم سے مشورہ لے لیا جاتا باقی بننا آپ کو ہی چاہیے تھا یعنی اللہ نے آپ کو جو فضیلت دیا اس سے انکار نہیں ہے یا ہمیں آپ سے کوئی حسد بھی نہیں ہے کوئی شکوا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور آپ ہی بڑے بزرگ ہیں ہمارے ہمیں اس سے لیکن یہ ہے کہ مشورہ لے لیتے تو وہ بات ٹھیک ہے بات سمجھ میں بھی آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ گھر میں جو ہے وہ اپنی جوان اولاد سے مشورہ نہ لے والدین اور جو کام وہ کرے وہی اولاد بھی اسی کو سمجھتی ہو کہ ٹھیک کام کیا والدین لیکن اس کے دل میں یہ بات ہو کہ جی مجھ سے انہوں نے مشورہ کیونے لے مجھے شامل کر لیتے ہاں شامل کر لیتے تو یہ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین جو فیصلہ کرتے ہیں وہ درست ہوتا ہے اور اولاد بھی وہی ہی کام کرنا چاہتی ہے لیکن اولاد کی یہ خواہش ہوتی ہے ہمیں شامل تو کر لیتے تو اس نہائیے سے گرہم دیکھیں یہی بات حضرت علی نے اسی طرح سے یہ اعتراض نہیں تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عبد وقر کو خلیفہ بنایا ہمیں شامل کر لیتے اس کے دل میں ایک طریقہ سے شکوا جیسے کہہ رہے تھے اور ساتھ میں یہ بھی بات کہی کہ دیکھیں بات ہی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے مشاورت کا حق تو رکھتے تھے وہ جو ہے نا وہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا حضرت عبد وقر نے جب یہ باتیں سنی تو رو پڑے تو مطلب ایک طرح سے انہیں بھی احساس ہوا کہ مشورے میں شامل ہونا چاہیے تھا ان کو تو حرت ابو وقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عزیز ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کا لحاظ کروں گا اور باقی جہاں تک معاملہ ہے اس کا کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراست میں چھوڑا ہے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراست میں چھوڑا ہے اس میں ہمارا اور آپ لوگوں کا اختلاف ہے باقی میں اپنے طور پہ کوئی آپ کی خیرخائی کرنے میں کم ہی نہیں چھوڑوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑوئے محال میں جو طریقہ میں نے اختیار کیا وہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ طریقہ آگے آرہا ہے فدق میں واضح ہوگا بلکل واضح ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد حرد علی رضی اللہ عنہ نے حرد ابو بکر سے کہا کے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کی بیعت کرنے کے لیے آوں گا مطلب مسجد میں کروں گا سارے لوگوں کے سامنے تو پھر زہر کی نماز ہوئی مسجد کے اندر حرد ابو بکر نے نماز پڑھائی رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد حرد ابو بکر نے کھڑے ہو کے تقریر کی حرد علی کی شان اور ان کا مقام اور مرتبہ بیان کیا پھر بیعت میں جو ہے حرد علی رضی اللہ عنہ کو جو دیر ہوئی ہے تو حرد ابو بکر نے ان کی طرف سے ایکسکیوز کیا کہ اصل میں حرد علی رضی اللہ عنہ کو دیر اس لیے ہو گئی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں مشاورت میں شامل کیا جاتا تو اس لیے ان کی طرف سے دیر ہو گئی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا پھر حرد علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی پھر انہوں نے حرد ابو بکر کی شان کو بیان کیا اور جو کچھ حضرت ابو بکر نے کیا تھا تو اس کو بیان کیا اور کہا کہ حضرت ابو بکر پہ حسد کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور جو ان کی فضیلت ہے حضرت ابو بکر کی اس سے انکار بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ فضیلت اللہ نے انہیں دی ہے لیکن ہم اصل میں یہ چاہتے تھے مہا بھی حضرت علی نے یہ بات کی کہ خلافت کے معاملے میں مشورے کی حد تک ہمیں شامل رکھا جاتا اور اس سے پھر خود اعتمادی کا مظاہرہ ہوتا تو وہ جب مشورہ نہیں کیا گیا تو ہمیں اس سے رنج پہنچا تکلیف تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس بیان سے پھر تمام لوگ جو بھی مسلمان تھے سب خوش ہو گئے کہ چلیں صلاح ہو گئی ہے اور دونوں طرف سے اچھی باتیں حضرت ابو بکر نے بھی کیا حضرت علی کی شان میں حضرت علی نے بھی کیا حضرت علی کی شان میں اور ایک مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ٹھیک ہے تو اب جو لوگ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی قریب ہو گیا ان کے اس رویے کی وجہ سے کہ انہوں نے ایک بڑے پن کا بھی مظاہرہ کیا تو یہ بیسکلی دیکھیں سقیفہ بنی سائدہ جو ہے اب یہاں پہ کیا ہے کہ جی غصب کا لیا تھا جیسے اور وہ اندر سے جیسے کوئی چی بجین تھے اور اندر ہی اندر کڑ کڑ کے مر رہے تھے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے یہ ساری قصے کہانی ہیں ٹھیک ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی نہیں چاہا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے وہ اس بات کو سمجھتے تھے وہ اس بات کو بھی سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر کا مقام اور مرتبہ مجھ سے زیادہ ہے دین میں بھی ان کی خدمات زیادہ ہیں اور مسلمانوں کے ہاں بھی ان کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے ہاں اتنا ضرور ان کو اس بات کی رنجش تھی کہ ہم سے مشورہ کیے بگر اور اس کو پھر حضرت ابو بکر نے بھی تسلیم کیا ٹھیک ہے یہ بھی تو کہا تھا کہ اس وقت حالات کچھ اس طرح کہتے ہیں ہم مشکہ کرنے کی پوزیشن بنے ہاں وہ بات ٹھیک ہے دیکھیں انہوں نے اس کو جسٹیفائی بھی کیا حضرت ابو بکر نے بھی جسٹیفائی کیا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب وہ ایک طرف انصار کھڑے ہو گئے انصار کھڑے ہو گئے خلیفہ بنانے کے لیے اور لڑائی ہو سکتی ہاں تو ہمیں اس میں مجبوری کی حالت میں ایسا کرنا پڑا ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پڑی رہی ہے اور ہمیں وہ کوئی اس کی جو ہے وہ سوج رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اب کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہو گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ایک خلیفہ ادھر سے بن جائے ایک ادھر سے بن جائے تو یہ معاملہ تھا تو اس میں ہمیں یہ بات کرنی پڑی اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ جی جیسے کوئی نماز جنازہ پڑھایا گیا ہو بلکہ صاحب آتے تھے اور تین دن تک یہ معاملہ رہا ایک ایک کر کے فردن فردن نماز لوگ آتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے کیونکہ حضرت عاشر علیہ وسلم کے حجرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور وہیں پہ فردن فردن لوگ پڑھ کے چلے جاتے تھے وہیں پہ آپ مدفون ہوئے تو وہ جو تین دن جو ہے نا اب یہ معاملہ تو سقیفہ بنی سائدہ کا تو کتنی دیر میں ہوا ہوگا ایک دو گھنٹے میں ہو گیا تو وہ جو تین دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو مدفون نہیں کیا گیا دفن نہیں کیا گیا اس کی وجہ یہ نہیں تھی اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سب لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ درود پڑھیں درود پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آخری دیدار کر لیں تو اس میں لوگوں کو موقع دیا گیا اور تین دن تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح سے رکھا گیا اور لوگ آتے تھے اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں تو نوٹ سب کہنے کا مطلب جو آپ کی بات سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ ہم سب انسان ہیں صحابہ اکرام بھی انسان تھے معصوم اور الخطا نہیں تھی جس طرح انسانوں کے درمیان بعض اوقات کچھ رنجش کچھ غلط فہمیاں آ جاتی ہیں اور کچھ دلی قربتیں کمزور پڑ جاتی ہیں تو ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یا دوسرے جو اہل بیعت تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھائی ہم سے پوچھ تو لیتے ہم سے مشورہ تو کر لیتے حمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات تو یہ دوسری بات ان میں بہرحال ایک خواہش بھی تھی کہ ہمیں مسلمانوں کا حاکم عباس میں یا جیسا کہ غالباً حضرت عباس میں نے ان کے بارے میں تو میں نے نہیں پڑا واللہ علم میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات پڑی ہے کہ جب تک وہ حیات رہیں تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روکے رکھا حضرت ابو بکر کی بیعت سے تو اسی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے لیکن خود حضرت علی کے ذہن میں یہ نہیں تھا حضرت علی کا نہیں تھا یہ خواہش تو آ سکتی ہے جی بلکل آ سکتی ہے اور بعد میں بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت علی کی اولاد جو آلِ فاطمہ حضرت حسن کی اولاد پھر اس کے بعد آلِ عباس جن میں یہ خواہش تو پیدا ہوئی تھی نا کہ ہم اور اس کے لئے انہوں نے لڑائیاں بھی کی ہیں مطلب پہلے تو خواہش تھی پھر خواہش جو تھی جی اس کے بعد طلب بنی اور پھر اس کے لئے ایفرٹ ہوئی طلب بھی بنی ایفرٹ بھی ہوئی جنگل ہوئی تحریک پیدا ہوئی اور پھر عباسیوں نے اپنی حکومت قائم بھی کی فاطمیوں نے بھی کی بلکہ جی جی فاطمیوں نے بھی کی تو ایک یہ ہوتا ہے لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حضرت علی کی حد تک جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہم سے مشورہ تو کریں مشورہ لے دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ نہ تو حضرت علی کی طرف سے کوئی ناجائز ان کی ایک کہہ لیں کہ خواہش تھی اور نہ ہی حضرت ابو بکر کی طرف سے تھا کہ بھئی ہم نے ان کو شامل نہیں کرنا یا جانبوچ یا انہوں نے جانبوچ حالات اس طرح کے ہو گئے بن گیا اور اتفاقاً ایسا ہو گیا جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعبیر اختیار کی بھئی اتفاقاً ایسا ہو گیا اور دیکھیں ایک محول بن گیا اہل سننہ وال جماعت کی بڑی خوبصورتی ہے ڈوک صاحب جو میں نے محسوس کیے ہم حالات و واقعات کو بیان کر دیتے ہیں سنت کی بنیاد میں سنت صحیح ہے ہم بیان کر دیتے ہیں چاہے وہ بظاہر ہمارے حق میں جا رہا ہو چاہے وہ بظاہر ہمارے حق میں نہ جا رہا ہو تو جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہم نے بیان کر دی ہے ہم اسے کوئی خاص اپنی پسند کا معنی نہیں لے گئے باقی دیکھیں بہت سی منگھڑت فیبریکیٹڈ ضعیف روایتیں ہیں کسے کہانیاں مشہور ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ لوگ بیان کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ کے جن کا کوئی علم سے تعلق نہیں ہے تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جو بھی اس حوالے سے آپ نے موقع اپنانا ہے صحیح صحیح سنت کے ساتھ صحیح روایات پہ اور وہ اتنے ہی ہیں جتنا ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا بس روٹ صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین جیسا کہ آپ نے مضاحت کے ساتھ اس کا جواب سن لیا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا جزاکر اللہ الخیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی